موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایم اے کرنٹیوز میں آپ سبی کا خید مقدم کرتا ہوں خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آگے ورنے سے پہلے دیکھتے ہیں اہم خبریں اب آپ کو کڈنی سٹون گال بلیڈر سٹون یعنی گردے میں اور پتے میں پتری ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر میں آٹھ سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے بند نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری کا مکمل کیا جاتا ہے علاج بہت ہی واجبت میں آپ کو اس درد سے مل جائے گا ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ماہ ڈاکٹر کی نگرانی میں تشخیص کرتے ہوئے دبائیں کی جاتی ہے فراہم ہمارا پتا ہے آر ایس یونانی فارمیسی بہدر پرا ایکس روٹ ہیدر آباد انجنی کمار نے ریاست کے نئے ڈی جی پی کے زائد ذمہ داریاں اب سے کچھ ہی دیر پہلے سمال لی ڈی جی پی مہندر اڈی کے عہدے کی میاد مکمل ہونے کے پیش نظر انہوں نے یہ ذمہ داری خبول کی ہے ڈی جی پی دفتر آفیس میں انجنی کمار نے مہندر اڈی سے چارج حاصل کیا انجنی کمار کے علاوہ حکومت کی جانب سے جنودہ داروں کا تبادلہ کیا گیا تھا انہوں نے آج ہی اپنے نئی ذمہ داریاں سمال لیے جی پی مہندر اڈی جی پی مہندر اگر داریاں شہریان حضرباد کو جس گھڑی کا انتظار تھا وہ قریب آ چکی ہیں کل ہند سنتی نمائش کا کل ایکم جنوری سے آغاز ہوگا جو پندرہ فیبروری تک جاری رہے گی نمائش کے افتتاح کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی نمائش کا افتتاح انجام دیں گے اس مرتبہ نمائش میں دو ہزار چار سو اسٹالز قائم کیے گئے ہیں نمائش دیکھنے کے لیے آنے والوں کو گاڑیوں کی مفت پارکنگ کی سہولت فرہام کی گئی ہیں فوائد اور خدمات حاصل کرنے کے لیے اپنی پسند کے مطابق اعتماد کے ساتھ آدھر کا استعمال کریں لیکن بینک اکانٹ پین یا پاسپورٹ سمیت دیگر شناختی دساویزات کی طرح استعمال میں بھی وہی احتیاط بڑھتی جائیں آدھار رہائشوں کا ڈیجیٹل شناخت نامہ ہے اور یہ ملک بھر کے رہائشوں کے لیے آن لین اور آف لین شناخت کی تصدیق کی واحد ذریعے کے طور پر کام کرتا ہے رہائشی اپنی شناختی آن سنات کی تصدیق اور توسیق کے لیے اپنا آدھار نمبر کا الیکٹرونک یا آف لین تصدیق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی خابل اعتماد ادارے کے ساتھ آدھار کا استعمال کرتے وقت وہی احتیاط بٹی جائیں جو موبائل نمبر، بینک اکانٹ نمبر یا کسی دوسری شناختی دساویز جیسا پاسپورٹ، ووٹر آئی ڈی پین، راشن کارڈ وغیرہ کو شیئر کرتے وقت کیا جاتا ہے کرا تینیشو شرمہ کے والدہ ونیتہ نے جمعہ کو ایک پریس فانسن سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ شیزان خان ان کی بیٹی تنیشیا پر مذہب تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا تھا اس کے علاوہ بھی انہوں نے مزید سنگین الزمات بھی لگایا ہیں تنیشا کے والدہ نے کہا کہ ان کی بیٹی کا مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کی جارہی تھی شیزان خان کو سزا ملنے تک خاموش نہیں بیٹھیں گے نہ صرف شیزان خان بلکہ اس کا پورا خاندان تینیشا کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا انہوں نے کہا کہ شیزان خان کے والدہ تینیشا کو ہر جساں کرتی تھی شیزان کی بہن تینیشا کو درگاہ لے جاتی تھی شیزان نے تینیشا سے شادی کا بھی وعدہ کیا تھا اور اس پر اسلام خبول کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے یہ نہیں ونیتہ نے شرمہ نے یہ بھی کہا کہ شیزان نے تینیشا کو تھپڑ مارا تھا اداکارہ کے والدہ کا کہنا تھا کہ تینیشا نے شیزان کے فون میں دوسری لڑکی کے ساتھ چٹس پڑھی تھی اسی وجہ سے دونوں میں لڑائی ہوئی اور بریک اپ ہو گیا تینیشا کے والدہ نے کہا ہے کہ شیزان ہمارے گھر آیا کرتا تھا تینیشا نے شیزان کا فون چیک کیا تھا اس میں ایک اور لڑکی کی پیغامات تھے اس بات پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا شیزان نے تینیشا کو تھپڑ مارا تھا شیزان نے تینیشا سے کہا تھا کہ تم جو کرنا چاہتی ہو کرو شیزان کی ماں اور بہن بھی اس معاملے میں ملوث ہے تینیشا کی ماں نے کہا ہے کہ شیزان اور اس کا قاندان تینیشا کو اسلام خبول کرنے کے لئے کہتا تھا تینیشا شیزان کی ماں کو امی اور بہن کو آپی کہنے لگی تھی شیزان کی بہن تینیشا کو درگاہ لے جاتی تھی میری بیٹی پوری طرح اس باتوں میں مگن تھی اور اس کے کہنے پر چلینے لگی اس کی ماں میری بیٹی کو حراسہ کرتی تھی ان کا مزید کہنا تھا کہ میں کتوں سے ڈرتی ہوں لیکن شیزان کی والدہ کہنے پر تونیشا نے گھر میں ایک کتا بھی پالا تھا آپ سوچئے اس کا میری بیٹی پر کتا کنٹرول تھا کہ اسے میرے ڈر کی بھی فکر نہیں تھی میری بیٹی بدل گئی تھی شیزان سے ملنے کے بعد وہ ہجاب پہنے لگی ان سے اردو سیکھنا شروع کی تھی واضح رہے کے 20 سالہ ٹی وی اداکارا تونیشا شرما نے 24 دسمبر کو میک اپ روپ میں خودکشی کر لی تھی گجرات کے نو سارا زلے میں بس اور کار کے درمیان بھیانک تصادم میں نو افراد کی موت ہو گئی ہیں کئی لوگ زخمی ہیں پولیس نے ایک ساتھ پھنسی گاڑیوں کو حادثی کے مقام سے ہٹا دیا ہے اس کے علاوہ زخمیوں کو باہر نکال کر ہسپتال داخل کا دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق ایک لگزری بس احمد باز سے والسارڈ جا رہی تھی ویسارڈ گاؤں پہنچنے ہی بس نے فورچونرز کار کو قومی شارہ پر سامنے سے ٹکر مار دی حادثہ اتنا بھائنک تھا کہ فورچونر کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے زوردار چیخ و پکا شروع ہوتے ہی گاؤں والے جاگ گئے اور مقام پر پہنچ گئے اس کے بعد پولیس کو بھی بلائے گا اور رسکی آپریشن شروع کر دیا گیا سنٹرل ریزرو پولیس فورس سی آر پی اف نے اسٹیٹ سب انسپیکٹر اور کانسٹیبلز کی ایک ہزار چار سو ساٹھ ملازمتوں بھردی کے لیے نوٹیفیکنٹ جاری کیا ہے اہل امدوار پچیس جنوری تک درخواست دے سکتے ہیں آن لین درخواستیں اگلے مہنے کی چار جنوری سے شروع ہوگی اس نوٹیفیکشن کے ذریعے کل ایک ہزار چار سو ساٹھ ملازمتوں پر پور کی جائیں گے امدواروں کا امتحان تحریری ٹیسٹ، سکیل ٹیسٹ اور فیزیکل ٹیسٹ فٹنس کے ذریعے کیا جائے گا ابنما یہیں اتطام پذیر ہوتا ہے امیر سارے ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں امیر سارے ٹیسٹ